عتیہ جی عتیہ یہ کیا علیہ بنایا ہے تم نے اپنا وہ اصل میں میری طبیعت حریسی خراب ہے تو طبیعت خراب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ گھر کی ملازمہ اور گھر کی بڑی بہو میں کوئی فرق ہی نہ بچے اپنا لائف سٹائل بدلو عتیہ تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کو سسرال جا کر وہاں کے محول کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے خوشش کر رہی ہیں کیا خواہ کوشش کر رہی ہیں تمہارا شوہر ہی تم سے خوش نہیں ہے عتیہ سمجھدار عورت وہ ہوتی جو اپنی شوہر کی پسند کے مطابق خود کو اٹھا لی جی ملازموں کے ساتھ اپنے بیٹھنے یا ان سے ہمدردی کرنے پر نہ ہی مجھے اطراز ہے اور نہ ہی سائم کو لیکن مالک اور ملازم کا فرق تو نظر آنا چاہیے ٹھیک کیا رہی ہم دیکھو تمہارا کام سائم کے جوتے پولش کروانا ہے اس کے کپڑے پریس کرنا نہیں ہے نہ ہی میرے لیے چاہے ناشتہ بنانا تمہاری ذمہتاری ہے تم وہ چیزیں کیوں کرتے ہو جو سائم کو اپسٹ کرتے ہیں آئندہ خیال رکھوں گی لیکن پلیس آپ سائم کو سرہ سمجھائیں کہ جو کچھ نور نے کیا اس کا وہ مجھے علم نہیں تھا اور نہ ہی میرا کوئی ہاتھ تھا اس میں سائم نے کوئی بات کی تم سا بات ہی تو نہیں کر رہے وہ ناراض ہے ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گی اسے آپ تو اچھی طرح ان سے چانتی ہیں کہ میں کس قدر چاہ رہی تھی کہ امام اس گھر میں آئے اس کی بات بھی تیہ ہو گئی تھی ارسم سے اسے ہی کہہ رہی ہو تمہا شاید میری غلطی تھی میں اگر ارسم کو تھوڑا سا بھی پریشریز کرتی تو اس رشتے کے لئے مان جاتا لیکن بس مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تم نے مجھے نور کے مزاج کے بارے میں نہیں بتایا اور شاید سائم بھی اسی وجہ سے تم سے نراز ہے میں اس پوزشن بھی نہیں تھی نام میں نور کی مخالفت کر سکتی تھی اور نہ ہی ارسم کی چلو خیر تم جاؤ جا کر کپری چینج کرو فریش ہو چلو ٹھیک 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 کیا بیٹھ کے نیچے ہاتھ نہیں گیا تھا شاید اس وجہ سے نکل آئیے نور اگر یہ سب کیا ہے مرا سمان ہے ابو یہ سارا سمان تمہارا ہے ابو یہ ساری صرف وہی چیزیں جو ارسم نے مجھے دیئی تھی بہت سمان تمہیں چھوڑ کے آگے ہی مجھے اٹھاتے ہوئے شرم آرہی تھی جب سب کچھ برباد ہو چکا ہے تو اس سمان کی کیا ایسیت ہے ساری ابو میں ایسے زندگی دو چار کپڑوں پر نہیں گزار سکتی ایسی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے ایسی لانا چاہیے تھا اپنے ساتھ بہتا نہیں ایسی کے بغیر میں کیسے جیوں گی آپ نے تو لگبان کے دیرہ نہیں ہے مجھے مور اتنا کچھ ہو گئے تمہیں پھر بھی ان چیزوں کی پڑی ہوئی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا میسے آپ کی بہن نے پوری کوش کی تھی کہ میں خالی ہاتھ آم لیکن میں بھی انہی کی بھانجی ہوں کہ فریب میں نہیں آنے والی ہوں